اسلام علیکم سٹوڈنٹ چیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جی سی مین کیمپس اور جی سی اپلیکیٹڈ کالیج کے سٹوڈنٹ سے ہم ان کے لئے لیکچرز اپلوڈ کرتے ہیں کہ ہم نے آؤٹلائن کور کرنی ہے کس کی ریال انیلسس ون کی یہ جو آؤٹلائن ہے یہ امیسی پرس سمسٹر کے سٹوڈنٹس کے لئے اور بی ایس پرس سمسٹر کے سٹوڈنٹس کے لئے یہ لیکچرز ہیں آپ نے کیا کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو چاہیے لیکتے ہیں؟ تو لائک کیا کریں اور اپنا فیڈبیک مرس دیا کریں میرا کلب تھوڑا سا خراب ہے جس کے وجہ سے آپ تھوڑا سا بولنے میں مشکل ہو رہی ہے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک مرس دیا کریں کہ آپ کو میرے لیکچرز کیسے لگ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کے سینئر اور آپ کے جونئیس کے لئے بھی میرے چینل پر بہت سے لیکچرز ہیں اور بہت سے پیپرز کے سلوکشن بھی میرے چینل پہ ہیں تو آپ ٹیز پروموٹ کیا کریں ہمارے ورک کو تاکہ ہم آپ کے لیے بہت زیادہ اور اچھے سے اچھا کام کر سکیں اور آپ کو میرے چینل سے بہت سے مزید حالپنگ چیزیں ملیں گی تو ہم سرارٹ کرتے ہیں آج کا تھیرم ہمارے پاس ایک تھیرم ہے جو کہ ایریال نمبر سسٹم کا چپٹر ہے چپٹر ون اس میں سے تھیک ہے تھیرم ہمارے پاس ہو کہا ہے تھیرم کیا ہے ہم نے شو کروانا ہے سم آف ٹو ریشنل نمبر دو ریشنل نمبر کس فرم میں ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتانے چاہیے ریشنل نمبر ہوتے ہیں پی بائی کیو کی فرمی یعنی کہ اوبر کی فرم میں بٹے کی فرم میں ٹھیک ہے دو ریشنل نمبر آپ پہ پاس کہانے چاہیے ایک ریشنل نمبر آنا چاہیے یہ بات ہم نے پروف کرنی ہے تو جلدی سے ہم اس کے پروف کی طرف موپ کرتے ہیں بیوارو ہمیتے ہیں ق槍م良 ان کیوں آپ پی ملودے ہیں ڈائی پی او اس کے آئتے میں نقص بیوری نہیں کر لی یعنی کہ یہ ضروری نہیں کہ پودری بھی انٹیچرز ہوں یا نیگٹیب کوئی بھی ہو سکتے ہیں انٹیچرز لیکن اوبر کی فارم میں ہو جیسے کہ 1 by 2 ایک ریشنل نمبر ہے کیونکہ یہ اوبر کی فارم میں ہے ٹھیک ہے and b آپ پر پاس ایک اور ریشنل نمبر ہے b equal کس کے بیٹو اوبر کیوٹو کے اور p2 اور q2 بھی بلاغ کریں گے انٹیچرز میں تھے اور یہاں پر بھی کوئی بھی انٹیچرز ہو سکتے ہیں اور نیگٹیب بھی انٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں اور ریشنل نمبر پر ایک اور ریفنیشن اپلائی ہوتی ہے کیا اپلائی ہوتی ہے ریشنل نمبر بی بائی کیو کی فارم میں ہوتی ہے and bq بلاغ کرتے ہیں انٹیچرز میں سے and q does not equal to zero یعنی کہ جو دی نومینیٹر ہے جی نومینیٹر میں جو term ہوتی ہے وہ zero نہ ہو یعنی کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہیں انٹیچرز میں zero بھی انکلوڈ ہوتا ہے لیکن zero q جو ہے zero نہ ہو پی بے شک zero ہو لیکن q zero نہ ہو اس بات کا مطلب کیا ہے اگر نومینیٹر میں zero آجا تو answer zero آجاتا ہے لیکن اگر جی نومینیٹر میں zero آجا ہے it means کہ ہمارے پاس undefine ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جب نمبر ہی undefine ہے تو ہم پھر اس کو rational irrational real کیا بولیں گے کچھ بھی نہیں بول سکتے تو ہم نے rational نمبر لینا ہوتا ہے اس لئے ہم zero نہیں لے سکتے ٹھیک ہے اور بریکی فارم ہے یعنی کہ q کو ہم zero نہیں لے سکتے clear یہاں تک and now a plus b اب ہم ہم نے جو rational نمبر لی ہیں a ہمارے پاس کس کے equal تھا b1 over q1 کی and b equal کس کے تھا p2 over q2 تو ہم نے دونوں ہم نے کیا proof کرنا تھا کہ دو rational نمبر کا جو سام ہے وہ ایک rational نمبر آنا چاہیے تو ہم ان دونوں rational نمبر کو add کریں گے یعنی کہ a plus b equal kس کا جگہ left hand side left hand side میں add ہوگی right hand side right hand side میں add ہوگی یعنی کہ a plus b equal kis کے p1 over q1 plus p2 over q2 lcm لیں گے تو lcm لینے سے مارے پاس کیا جگہ تو p1 اور q1 lcm آ جگہ p1 q2 plus p2 q1 آ جگہ ٹھیک ہے اب اتنے ڈیم آگی یہ جو ہمارے پاس ڈیم ہے q1 q2 اس کو ہم q3 کا نام دیتیں گے اور جو اوپر numerator white term ہے اس کو ہم p3 کا نام دیتیں گے ہم کوئی بھی نام دے سکتے ہیں کوئی بھی نمبر سے just add ہوکے again ایک نمبر ہی بنے گا ٹھیک ہے یہاں پہ cancel کچھ بھی نہیں کرنا ایک نمبر بنے گا جیسے کہ ہم کچھ نمبر سے lcm لیتے ہیں جیسے 1 by 2 plus 5 by 2 ٹھیک ہے اس طرح سے lcm لیا تو یہ ہمارے پاس کیا بن جگا 6 by 2 بن جگا تو 6 میں کہتا ہوں p3 کیا ہے 6 ہے اور q3 کیا ہے 2 ہے for example میں آپ کو example دینے کوشش کھا رہی ہوں یعنی کہ again ایک نمبر ہی بنے گا add ہوگی اس لئے ہم نے اس numerator والی پوری ٹرم کو p3 کا نام دے دیا اور ڈی نومینیٹر والی پوری ٹرم کو ہم نے q3 کا نام دے دیا اور یہ دونوں بھی p3 اور q3 یہ بھی again جو ہے integers میں سے belong کر رہے ہیں اور یہاں پہ q1 اور q2 کبھی بھی 0 نہیں ہوگا کیونکہ یہ آپ کے پاس کیا ہے ڈی نومینیٹر والی ٹرم ہے اور میں نے آپ کو بتا تھا کہ ڈی نومینیٹر کبھی بھی 0 نہیں ہوگا جب q1 اور q2 0 نہیں ہے it means q3 بھی کبھی بھی 0 نہیں ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ریشنل نمبر سے یہ تھے a اور b اور ان دونوں ریشنل نمبر کا آپ نے سم لیا تو again ایک ریشنل نمبر آیا ہے یعنی کہ ایسا نمبر آیا ہے جو p by q کی فارم میں ہے یعنی کہ دو ریشنل نمبر کا سم کے آگیا ہے again ایک ریشنل نمبر آگیا ہے یہی چیز آپ نے پروف کرنی تھی آج کے آج کے تھیرم میں ٹھیک ہے i hope کہ آپ کو ویڈیو لیکچر اچھا لگا ہوگا کوئی بھی چیز اگر سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ مجھے online tuition classes بھی لے سکتے ہیں okay students allahafiz